تاریخ تھی چار نومبر انیس سو نیاسی یعنی وہ دن جب ایران نے امریکی ستہ کی جڑے ہلا دی تھی وہ امریکہ جسے اپنے وجود پر ناز تھا وہ چار دسمبر انیس سو نیاسی کو ایران کی گلیوں میں گلگراتا ہوا نظر آیا یہ وہ تاریخ تھی جب ایران نے امریکہ کو ایک ایسا زخم دیا جسے وہ آس تک نہیں بول پایا ہے آخر چار نومبر کو ایسا کیا ہوا تھا کہ امریکی راشپتی جیمی کارٹر ایران کے سامنے رونے پر مجبور ہو گیا تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال انیس سو ستر سے یہ وہ دور تھا جب ایران میں پہلوی ڈینیسٹی کا راز تھا جسے امریکہ اور اسرائیل کا سمرتن حاصل تھا اور اس دور میں ایران امریکہ کا سب سے قریبی دوست مانا جاتا تھا ایران کی پالیسیاں اور اس کا نجام سب کچھ امریکہ کے ہاتھوں میں تھا حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ایران میں ہجاب پر پابندی لگائی جا چکی تھی مسلمانوں سے جڑی نشانیاں مٹائی جا رہی تھی ہر طرف شراب کھانے اور میں کھانے کے بازار گرم تھے اور ایک چیز جو ندارت تھی وہ تھا اسلام کسی بھی شخص کے لیے یہ ناقابل برداست تھا کہ اس ملک میں جہاں حسین ابن علی کا مدفن ہو جہاں امت کی سب سے حیادار شخصیت پردانشی ہوں وہاں اسلامی احکامات کے جنازے نکالے جائیں ایران بے غیرتی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کی ستھاپنا ہوئی تو جن دیشوں نے سب سے پہلے اسرائیل کو ماننیتہ دی تھی اس میں ایک نام ایران کا بھی تھا ایران کے رضا شاہ پہلوی کے انہی وچاروں اور امریکی سمرتھک اس کے روئیے کو وہاں کی جنتہ ناپسند کرتی تھی جب بات حس سے زیادہ بڑھی اور سب کچھ امریکہ کے ہاتھوں میں جانے لگا تو وہاں کی جنتہ اور سرکار کے بیش ٹکراؤ پیدا ہوا اور اسی ٹکراؤ نے جنم دیا اتحاس کی سب سے بڑی کرانتی کو ایران کے شاہ رضا پہلوی کے خلاف جس نے سب سے پہلی آواز اٹھائی اس کا نام آیاتاللہ خمینی تھا وہی آیاتاللہ خمینی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ایران آج امریکہ کا غلام بن چکا ہوتا انیس سو ساٹھ میں جب شاہ ایران نے دیش کو مارڈن منانے کے نام پر ننگتا واد کو فائلانا شروع کر دیا تو خمینی ستہ کے سب سے بڑے ویرودھی بن گئے انہوں نے ستہ کے خلاف بغاوت کر دی انیس سو چو سٹھ میں پہلوی سرکار نے جب امریکی فوجیوں کو ایران کے عام ناغرکوں سے زیادہ عدکار دے دیئے تو آیاتاللہ خمینی نے ایسی جوشیلی تقریر کی کہ پورا ایران سڑکوں پر آ گیا انہوں نے ایران کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایران کے لوگوں میرا دل پھٹا جا رہا ہے اس شخص نے ہمیں بیچ ڈالا اور ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ایران کے لوگوں کی قیمت اب امریکی کتے سے بھی کم ہے اے نجفکم مشہد تہران اور شیراز کے لوگوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں یہ غلامی کبھی قبول مت کرنا آیاتاللہ خمینی کی یہ آواز تھی کہ پورا ایران سڑکوں پر آ گیا بادشاہ کی کرسی خطرے میں پڑی تو اس نے آیاتاللہ خمینی پر پابندیاں لگا دی اور انہیں دیش سے باہر نکال دیا لیکن خمینی تب تک اپنا کام کر چکے تھے اسلامی انقلاب کا پرچم ایران کے ہر گلی کوچے میں پہنچ چکا تھا شاہ ایران نے جب آیاتاللہ خمینی کو دیش سے باہر نکال دیا تو یہ بات بھی ایران کے لوگوں کو ناغوار گجری اور انیس سو اٹھتر کے آتے آتے پورے ایران میں ہنسک پردرشن ہونے لگے سرکار نے ودروہ کو دبانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ایران میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے پیچھے امریکن انٹلیجنس کام کر رہی تھی کیونکہ ایران کے تیل اور اس کے سنسادھن امریکہ کے قبضے میں تھے اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس آندولن کو دبایا نہیں گیا تو ایران ایک دن میڈل ایشٹ کا سب سے طاقتور دیش بن جائے گا اور یہ صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ ازرائیل جیسے دیشوں کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ ہوگا 1989 کے آتے آتے ایران میں اچانک سب کچھ بدل گیا جس رجا شاہ نے آیت اللہ خمینی کو دیش سے باہر نکالا تھا اسی کو دیش چھوڑ کر مصر بھاگنا پڑا اتحاس نے دیکھا کہ جس خمینی کے ایران میں گھسنے پر پابندی لگا دی گئی تھی جسے زندان کی کالکھوٹریوں میں ڈال دیا گیا تھا اسی روح اللہ آیت اللہ خمینی کو ایران کی جنتہ دیش کی باگڑور سمحلنے کے لیے واپس ایران بلا رہی تھی خمینی پندرہ سالوں تک دیش سے باہر رہے وہ باہر رہتے ہوئے بھی ایران کے کونے کونے میں پہنچ چکے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ ایران آئے تو لاکھوں لوگوں کا مجمع ان کے انتظار میں ائرپورٹ کے باہر کھڑا تھا امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ ایران کی سطح کسی بھی حال میں آیت اللہ خمینی کے ہاتھ میں نہ جانے پائے اور اس کے لیے اس نے اپنی خوفیہ ایجنسی سی آئی اے کو پورے ایران میں فیلا دیا تھا کچھ میڈیا ریپورٹس بتاتی ہیں کہ اس وقت ایران میں موجود امریکن ایمبیسی سی آئی اے کے ایجنٹ کی طرح کام کر رہی تھی اور یہ بات جب ایران کے لوگوں کو پتا چلی تو انہوں نے امریکن ایمبیسی پر حملہ کر دیا چار نومبر 1989 کو پردرشن کاریوں کی ایک بڑی جوات یو ایس ایمبیسی پہنچی اور انہوں نے 99 لوگوں کو بندھک بنا لیا جس میں چھانچھٹ امریکی لوگ شامل تھے یہ امریکی اتحاس کی پہلی گھٹنا تھی جب اس کے سی آئی اے ایجنٹ اور ادھکاریوں کو کسی دیش نے بندھک بنا لیا تھا امریکہ نے بہت کوششیں کی لاکھوں طریقے اپنائے امریکہ میں ایران کی ساری دھندولت کو ضبط کر لیا لیکن ایران کسی بھی صورت میں انہیں آزاد کرنے پر راضی نہیں ہوا جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت امریکہ کی گدی پر جیمی کارٹر بیٹھے ہوئے تھے جیمی کارٹر نے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے امریکہ کے سب سے قابل فوجی اور ایجنٹ سے کٹھا کیے اور ایک آپریشن آپریشن ایگل کلو کی شروعات کر دی امریکہ کے بہت سے سینک رات کے اندھیرے میں فرجی پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایران میں داخل ہوئے امریکہ نے سوچا تھا کہ وہ ایران میں داخل ہوگا اپنے بندھکوں کو چھڑائے گا اور کسی فلمی ہیرو کی طرح واپس آ جائے گا لیکن کہانی ویسی نہیں تھی جیسے اس نے سوچی تھی جب امریکی فوج ایران میں داخل ہوئی تو ان کا سامنا ان لوگوں سے ہوا جنہوں نے ساسانی اور رومن ایمپائر کے پرخچے اڑا دیئے تھے امریکہ کا یہ مشن اس کے اتحاس کی سب سے بڑی غلطی تھی نہ صرف یہ مشن ناکام ہوا بلکہ اس کے کئی ہیلیکاپٹر تباہ ہوئے اور اس کے آٹھ سے ادھک سینک مارے گئے امریکہ کتنی تیاری سے آیا تھا اس کا ذکر مارک باؤڈن اپنی کتاب گسٹ آف دی آیات اللہ میں لکھتے ہیں کہ ویمان کی کوئی بھی بطی نہیں جل رہی تھی اندر امریکی سینہ کے چوہتر میرین جہاز کے فرض پر پسرے ہوئے تھے صرف جہاز کے گیارہ سدسی چالک کو بیٹھنے کے لیے سیٹ دی گئی تھی ویمان میں سینکو کے علاوہ ایک جی پانچ موٹر سائیکلیں بھاری الیمونیم کی پانچ بڑی شیٹے بھی لطیب ہوئی تھی اس ویمان نے دھائی سو فٹ کی اچائی پر ایران کے تٹ کو پار کیا تاکہ وہ ایرانی رڈار کی پکڑ میں نہ آسکے تٹ پار کرتے ہی ویمان پانچ ہزار فٹ کی اچائی پر پہنچ گیا یہ جہاز لوگوں کی نظر میں نہ آئے اس کے لیے اسے کالے رنگ سے پنٹ کیا گیا تھا آپریشن ایگل کلوز صرف ایک مشن کی ناکامیابی نہیں بلکہ امریکہ کے ماتھے پر بدنما داغ تھا ایران نے دنیا کے سپر پاور کہے جانے والے امریکہ کی اوقات مٹی میں ملا دی تھی یہ وہ حادثہ تھا جس نے امریکہ کی راجنیت میں بھوچال لا دیا تھا یہاں تک کہ اس مشن کی ناکامیابی کے بعد جمی کارٹر کو اپنی سرکار سے بھی ہاتھ دھونا پڑا امریکہ تب تک اپنے ہوسٹیج کو آزاد نہیں کروا پایا جب تک ایران نے انہیں خود نہیں چھوڑا چار سو چوالیس دن بعد جب امریکہ ایران کی شرطوں کو ماننے پر راضی ہوا تب آیات اللہ خمینی نے امریکہ کے باون بندیوں کو چھوڑنے کے آدیش دیئے امریکہ کے راشپتی اور دنیا پر اپنا راوب جھاننے والے جمی کارٹر سے جب پوچھا گیا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی شکست کیا تھی تو انہوں نے کہا کہ ایران کا رسکیو مشن امریکہ آج بھی نہ وہ دن بھول پایا ہے اور نہ ہی وہ تاریخ وہ آج بھی ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے آج بھی اگر کسی مسلم دیش پر امریکہ نے سب سے زیادہ پرتبند لگائے ہیں تو وہ ایران ہے امریکہ جانتا ہے کہ 57 مسلم دیشوں میں اکیلہ ایران ہی ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے 1989 میں ایران امریکہ کو اس وقت گھٹنوں پر لے آیا تھا جب اس کے پاس نہ تو سنسادھن تھے اور نہ ہی ہتھیار آج بھی اگر سب ہی مسلم دیش ایران کا ساتھ دیں تو وہ اسرائیل کو اس کی اوقات دکھانے کی ہمت رکھتا ہے ویسے کہ آپ ایران کو ایک طاقتور دیش مانتے ہیں اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبائیں